بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پہ آل ریڈی مجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جی تو دیسی کھیک اندر ایڈ کریں گے ہم ٹو کب جو ہے سو جی کے ساتھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی سیون ٹو ایڈ جو ہے ٹیبل سپون بیسن کے یعنی کہ ایک کب بیسن ہم اس میں ایڈ کریں گے جی تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا یہی کوئی آدھے گھینٹے میں ہمارا بیسن کا جو ہلوائے ریڈی ہو جاتا ہے جی تو یہ دیکھیں اب اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں جی تو فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم آج پہ ہم اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اسی طرح سے پکاتے رہیں گے جی تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں سٹارٹنگ میں میں نے اس کے اندر ایک کب جو ہے میں ایک کب جو ہے دیسکےا ایڈ کیا تھا اگر مجھے کم لگے گا تو میں اس دیکھیں جہاں کپ جو ہے اور آٹ کروں گی جی تو میں نے یہاں پر پدیلے میں donc جو ہے پانی کے جو ہے ساتھی ہی مجھے میں جو ہے تو میں نے یہاں پر 2cektz کیجو ہے جو ہے وائٹ شگر painful اگر آپ کو میٹھا زیادہ لگتا ہے پسند تو آپ یہاں پر دری Pharaoh پہ آٹ کر سکتے ہیں جو میں نے یہاں پہ اب کر دیا irans والر جی تو مجھے یہاں پہ دیسی کی جو ہے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں نے یہاں پہ 2 سے 3 ٹیبل سپون دیسی کے اگر ایڈ کی ہے اس کے اندر یہ تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں اس کو اور کک کروں گی اسی طرح اس کو پکاتے رہیں گے اور چمچے کو محلاتے رہیں گے اس کے اندر اور اس کے پاس ہی رہیں گے ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر آپ اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کا بیسن کا جو حلوہ ہے وہ نیچے لگ سکتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا جی تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھئے بہت ہی مزی کی خشبو آنے لگی ہے اور ہمارا جو کلر ہے بیسن اور سوڈی کا یہ بھی چینج ہو چکا ہے گالڈن براؤن ہو چکا ہے تو ہماری جو چانسنی ہے یہ بھی ریٹی ہو چکی ہے اس کے اندر جسٹ میں دو سے تین ڈروپس جو ہیں لیمن جوز کے ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو کرسٹل بن جاتے ہیں بعد میں جو جم جاتی ہے وہ نہیں ہوگا اور اس طرح سے لیکوٹی ہمیں چاہیے بہت زیادہ گاڑا ہمیں نہیں کرنا ہے اس کو تو یہ بھی تیار ہو چکا ہے جی تو یہ دیکھئے یہ بھی ریٹی ہو چکا ہے اس کا جو فلیم ہے اب میں آف کر دوں گی اور فلیم آف کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف شیرہ اس کے اندر پہلے میں ایڈ کروں گی ہاف یہ دیکھئے میں اس کے اندر ہاف ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی فلیم میک شیور آف ہونا چاہیے آپ کا تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو باقی کا ہاف ہوگا وہ بھی میں ایڈ کروں گی لیکن پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جی تو ہمارا بچا ہوا جو شیرہ ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہو اور ایڈ کرنے کے بعد جو فلیم ہے میں بہتی لو دوبارہ سے آن کروں گی جی تو شیرہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور اچھے سے پکاؤں گی اور پکانے کے بعد ہم اس کے پر ایڈ کریں گے اس کے نٹس جی تو میں نے لیا ہے یہاں پہ بادام اور کشمش آپ چاہے تو یہاں پہ ناریل یا کاجو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے پر ایڈ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے لو فلیم پہ ایک منٹ کے لیے میں اس کو دوں گی دم اور ایک منٹ کے بعد فلیم کر دوں گی میں آف اور آف فلیم پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے میں اسی طرح سے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد ہمارا جو ہلوہ ہے وہ دیکھئے ریڈی ہو چکا ہے دیکھے کتنے مزے کا لگ رہے ہمارا ہلوہ جی تو دیکھا آپ نے ہمارا بیسن اور سوژی کا ہلوہ کتنی ہی جلدی بن گیا ہے اور کتنے مزے کا لگ رہے ہیں یہ آپ اس کو ناشٹے میں بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو جائے پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے گا